بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ویورز آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کو استعمال کر کے آپ اپنے کمزور مسانے کے وجہ سے پریشان ہیں تو یہ نسخہ آپ لوگوں کے لیے ہے اس نسخہ کے فوائد یہ ہے کہ یہ آپ کے مسانے کو طاقت دیتا ہے اور مسانے کو مضبوط کرتا ہے اگر آپ کو پشاب جل کر آتا ہے یا پشاب رک رک کر آتا ہے یا پشاب کرنے کے بعد جلن محسوس ہوتی ہے یا پشاب آپ جب کرتے ہیں تو آپ کو پوری طرح کھل کر نہیں آتا رک رک رہا آتا ہے یا پشاب کے بعد منی کے کتری آتے ہیں یا آپ کو پشاب بار بار آتا ہے تو ان سب امراض کے لیے یہ نسخہ انتہائی مجرب ہے یہ نسخہ مرد اور خواتین دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں اس میں صرف تین اجزاء آپ کو چاہیے جو اس نسخے کو بنانے کے لیے ہیں اور یہ نسخہ یقین کریں کہ انتہائی کارامد اور مجرب ہے آپ صرف اس کو تین دن استعمال کریں گے تو یہ تیسرے دن آپ کو یہ نسخہ بتا دے گا کہ واقعی یہ جو پرابلمز یہ جو امراض ہیں آپ کو یہ صرف آپ کے تین دن میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ بفضل اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہوا تو یہ صرف تین دن میں آپ کے جو امراض ہیں پشاب کے یا مسانے کے متعلق جو بھی ہیں یہ ختم ہو جائیں گے تو اس میں یہ تین چیزیں ہیں نمبر ایک ہے تخ بلنگا اس کو بلنگو بھی کہتے ہیں اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے گوند کتیرہ یہ ہے یہ گوند کتیرہ ہے اور تیسری جو چیز ہے وہ آپ کو چاہیے شربت بازوری یہ آپ کو کسی بھی جرنل سٹور سے مل جائیں گی جرنل سٹور سے نہ ملے تو یہ آپ کو پنسار سٹور سے ضرور مل جائیں گی یہ تین چیزیں آپ نے لے لینی ہیں اس تینوں چیزوں آپ نے استعمال کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ یہ خواتین کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے خواتین میں اگر لکوریہ کی مرض ہے تو یہ لکوریہ کو ختم کرتا ہے اور مسانے کی گرمی کو ختم کرتا ہے اور اس کو خواتین ہی استعمال کر سکتی ہیں یہ نسخہ صرف تین دن میں اپنا ایسا اثر دکھاتا ہے کہ مسانے کی ساری گرمی باہر نکال پھینکتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چتھائی چمچ بلنگو کا لینا ہے چائے والا جو ٹی سپون ہوتا ہے وہ آپ نے چتھائی چمچ لینا ہے اور ایک دانہ اس طرح کے آپ کو یہ ڈلیاں ملیں گی یہ دانے کی اس طرح کی تو آپ نے یہ ایک جو ڈلی ہے یہ آپ نے پانی میں اس کو تھوڑا سے پہلے دھولینا ہے دھولنے کے بعد آپ نے اس کو بھگو دینا ہے اور اس کو آپ نے دو ٹائم استعمال کرنا ہے آپ نے شام کو بھگونا ہے تو صبح نہار استعمال کرنا ہے اور صبح کو آپ نے بھگونا ہے تو شام کو آپ نے اثر کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے اس کو جب آپ نے بھوگو دینا ہے سمبہ استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اس کو جگ میں ڈال کر کسی چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح ہلانا ہے کیونکہ یہ مکس نہیں ہوتا یہ پھول جائے گا اور پھولنے کے بعد یہ بالکل ایسے جو نہ وہ ربڑ کی طرح ہو جاتا ہے تو آپ اس کو جب کسی جگ میں یا کسی چیز میں ڈال کر اس کو آپ اچھی طرح شیک کریں گے تو یہ حل ہو جائے گا اچھی طرح حل ہو کرنے کے بعد آپ اس کو پی لیں پینے کے بعد آپ اس کو آدھے گھنٹے بعد آپ ناشتہ کریں اسی طرح ہی آپ نے شام کو اثر کے بعد آپ نے اس کو پی لینا ہے تین دن آپ اس کو پہلے دن نہیں آپ جب پییں گے تو آپ کو پہلے ہی دن پشاب کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے دور ہو جائیں گے پہلے ہی دن آپ کا جو پشاب ہے وہ بالکل کھل کر آئے گا تین دن کے اندر اندر یہ آپ میں بار بار یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تین دن کے اندر یہ اتنا فائدہ مند ہے یقین کریں کہ یہ تین دن میں کے اندر ہی آپ کی جو مسانے کی تمام گھرمی ہے اس کو ختم کر دے گا جو آپ کا مسانہ کمزور ہے وہ اس کو مضبوط کرے گا مسانے کے بار بار اگر آپ کو پشاب ہوتا ہے اس کا بھی یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اگر جو مرد یا جو میرے بھائی دوست ہیں جن کو اگر شام کے بعد اگر قطرے آتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر یہ ختم ہو جائیں گے بالکل آپ ایک دفعہ استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد مجھے فٹ بیک اس کا ضرور دیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ نسخہ واقعہ ہی کارامند ہے یا نہیں کیونکہ یہ بڑی محنت سے ایسے نسخیں ملتے ہیں ہر کوئی نسخہ ایسے جو نہ وہ نہیں دے دیتا تو یہ میں نے بڑی محنت سے یہ نسخہ کسی سے حاصل کیا ہے اور میں نے اس کو خود بھی استعمال کیا اور بہت سارے دوستوں کو بھی بتایا ہے اور ابھی آپ اس کو استعمال کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے پر لائکن کو لازمی پرس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والے وڈیو کا نوٹفیکشن بہت سانی آپ کو مل سکے تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت پھر ملتے ہیں کسی اور نسخ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ